نئے پاکستان میں معیشت تباہ ہے بیروزگاری کا سہل رواہیں بیروزگاروں کے ٹھٹ کے ٹھٹ نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں تام فیصل واؤڈا جیسے الحمدللہ سنبا الحمدللہ گور نایاب تبدیلی انجوائے کرتے پھر رہے ہیں مہنگائی کا توفان ہے کوئی چیز سستی نہیں ہے عوام کی دسترس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے منی بجٹ بھی آ چکا ہے خیر سے نانا کرتے ہوئے منی بجٹ آیا ہے اور منی بجٹ نے عوام کی رہی سے ہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے ہر بات پر کرونا کا بہانہ کیا جاتا ہے کرونا آیا تو اس وجہ سے یوں ہوا تو یہ ہوا دنیا نے ہماری تعریف کی دنیا گئی چولے بھاڑھ میں جب ہمارے ساتھ مسائل ہیں تو ہم دنیا کا گانا کیوں گاتے ہیں کرونا کے بعد جو رہی سے ہی قصر ہوتی ہے وہ شریفوں اور زرداریوں کا رونا پیٹ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے وزیراعظم پاکستان جب بھی بیٹھتے ہیں مل بیٹھتے ہیں شغل لگانے کے لیے کابینہ کے ساتھ اس کے بعد وہاں سے ہدایت یہی ہوتی ہے کہ آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں یار پچھلا دور حکومت روتے روتے چار سال تمہیں ہو گئے کوئی خدا کا خوف کرو لیکن نہیں اقتدار میں آنے کے بعد تو آدمی اللہ معاف کرے ماذا اللہ خود ہی خدا بن بیٹھتا ہے تاں کہ اس کو جڑ سے اکھار لیا جائے یہ کوئی پہلے خدا تھوڑی ہے ماذا اللہ ڈالر جو ہے وہ قابو سے باہر ہے بجلی پیٹرول کی قیمتیں آپ کے بس میں نہیں ہیں ہر مرتبہ آئی ایم ایف کی ایک نئی فیرست تھما دی جاتی ہے اور ہر مرتبہ جی سر یا سلام صاحب کہہ کر کہ وزیراعظم پاکستان اور ان کے انمول رتن عوام پر نئے سرے سے تازیانے برسانے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عوام کے لیے نصیحت وزیراعظم پاکستان ہینڈسم دی گریٹ کی یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تاں کہ میں آپ کی کمری توڑ ڈال بمپر فصلوں کا دعویٰ ہو رہا ہے اور بمپر فصلوں کے بعد ایک زرعی ملک پاکستان جیسے زرعی ملک میں گندم ایمپورٹ ہو رہی ہے اور گندم ایمپورٹ ہونا اصل بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ گندم بوران کے نام پر عوام کو زلیل و خوار کرنے کے بعد یہ تبدیلی سرکار اس مرتبہ بھی اپنی عرکتوں سے باز نہیں آئی افغان عوام کو افغان انورٹڈ قوماز میں جو بھائیوں ہیں ان کو یہاں سے ایک مرتبہ پھر گندم کا توفہ گیا ہے اس پہ کہا گیا ہے پاس نہیں دانے اور اممہ چلیں بھونانے اور اگر اممہ کچھ اس قسم کیوں تو پھر عوام کے ساتھ پھر یہی سب ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کو اس کی متنازع خودمختاری کا وہ جو سلسلہ چل نکلا ہے آپ کے خیال میں وزیراعظم پاکستان نے کیا ہے نو سر یہ بیرونی ایجنڈا ہے جس پہ وزیراعظم پاکستان صرف انگوٹا لگانے کے کام آئے ہیں ان کو ایسا کرنا ہی تھا ان کو ایسا کرنا ہی تھا یہ دنیا کی تاریخ میں میرے خیال خال خالی ہوا ہوگا اٹومن ایمپائر سے لے کر کہ شاید آج یہ دوسری نظیر ہے یہ شاید تیسری ہوگی چوتھی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ اتنا مجھے پتا ہے سٹیٹ بینک کو مرکزی بینک کو خودمختاری دے کر کے آپ نے عوام پاکستان کے ساتھ رئی صحیح قضر بھی پوری کر دیئے اور اب بینکنگ کی دنیا میں بھی آپ کا سکہ چلنے کا نہیں آئی ایم ایف سے مانگ تانگ کر کے ورلڈ بینک سے باقر رضا نامی ایک انمول رتن لائے گئے ہیں انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو پچھلی مرتبہ جہاں وہ تھے وہاں انہوں نے کیا ہے تقریبا کر چکے ہیں تقریبا کر چکے ہیں لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے غزراء بدستور اچھا ہے سب اچھا ہے کی ڈھول تاشی بجانے میں لگے ہوئے ہیں سب بغلے بجا رہے ہیں کیونکہ فواد چودری بیرسل روزگار ہے حماد عزر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ گیس کے لیے خوار ہوتے ہیں تو خوار ہوتے رہیں لیکن یہ بھی پچھل لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہم صرف بیان دینے کے کام میں آئیں گے ہم صرف بیان دینے کے کام میں آئیں گے تبدیلی سرکار کا ایک اور سال کم ہوا ہے ایک اور سال کیا انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں تبدیلی سرکار انہی اپنا ٹینور پورا کر کے ہی کم ہو جائے گی لیکن پانچ سو سال تک ہم یاد تو کریں گے کہ ایک ہینڈسم آیا تھا ایک صادق اور امین آیا تھا ایک نام نیاد والی ریاست مدینہ آیا تھا جس نے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی قصر نفسی کا عالم یہی تھا کہ کہتا رہا کہ عوام نے گھبرانا نہیں ہے سر سوال ختم ہو آپ شروع کریں اگر میں سمجھا کہ مزید سوال کوئی آنے والا ہے نہیں نہیں سوال رہتا ہو گیا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو بھی بات کی آپ نے بڑی لمبی چھوڑی تحمید ہے ماشاءاللہ اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں آپ بالکل عوام کی جو نبز ہوتی ہے اس فحادق کے بات کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی زبان سے وہ باتیں سنتے ہیں جو جنرل پبلک کر رہی ہوتی ہے ظاہری سے بات ہے کہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا اپنی اپنی جگہ پر ہے لیکن لوگوں کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پر آتا ہے جو آپ لے کے رون کی نمائندگی کرتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی جو جب میں بات کروں گا تو یقینی بات ہے ماضی کا بھی ذکر ہوگا حال کا بھی ہوگا مستقبل کا بھی ذکر ہوگا یہ آپ نے جو کہا نا بہت زیادہ ساری سلسلہ ہو رہا ہے تو بڑا پوری قوم کو جو ہے تشویش ہے پریشانی میں مبتلا ہے بلکل ہے بلکل میں اس بات سے کتا نظر کیونکہ ہم آشارے کا ایسے ہیں اور ہم سب ایک ساتھ ہی فیض کر رہے ہیں کوئی الگ الگ فیض نہیں کر رہا کہ میرے لیے جنت بنی ہوئے اور آپ کے لیے دوزق بنی ہوئے سب کے لیے ایک ہی جیسی چیز ہے اور سب ہی فیض کر رہے ہیں لیکن جب بھی ہوگا نا جب وقت ہم کوئی بھی چیز درست کرنے کی طرف نکلیں گے تو اس کے اندر پریشانیاں ضرور آتی ہیں اور آئیں گی اور یہ مستقل جو ہے جب ہم جب یہ کمبے آتیریک انصاف ہم نے شروع کی تھی تو ہم مستقل عوام کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ پریشانیاں ضرور ہوں گی کیونکہ احتساب کا وقت جو ہے نا جو احتساب شروع کیے جائے گا کسی بھی وقت تو اس کی اکاؤنٹی بلیٹی آپ گھر سے شروع کر لیں آپ کے گھر میں پرابلم شروع ہو جائیں گے آپ باہر شروع کر لیں میں نے اپنے بزنس میں دیکھا جب میں نے اکاؤنٹی بلیٹی شروع کی تو بزنس کے اندر پرابلم کری اٹھ ہو گئی کیونکہ لوگ نہیں چاہتے ان کو ایک فریڈ اموہ ایک ازادی چاہیے ہوتی ہے جو اس معاشرے کے اندر بہت عرصے سے جاری تھی تو ابھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کو تو اس بات کے لیے کیونکہ عوام یہ مقابلہ جو تھا یہ عوام کے درمیان میں اور پچھلی ان کریپ کوتوں کے درمیان میں تھا جو جی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہ بس ہم نے اس پر قبضہ کر لیا اور اب ہمارا بجان سے کچھ کچھ ہلا نہیں سکتا اس درمیان میں عمران خان صاحب کے جو احمد تحریک انصاف جب آئی بیچ میں اور اس نے چیلنج کیا ان کوتوں کو تو عوام نے ان کا ساتھ دیا کسیوں نے ساتھ نہیں دیا اور آج بھی جو الیکشن ہو رہا ہے جو بائی الیکشن ہو رہا ہے کوئی بھی الیکشن ہو رہا ہے آپ اس میں یہ دیکھیں گے یقیناً عوام مایوسی کی طرف گئے ہیں میں یہ نہیں کہا تھا لیکن ان کا مقابلہ جاتا تھا کہ وہی بائیس پرسنٹ لوگ اب ووٹ دانلے نکل دیں باقی جو ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ گھر بیٹھ گیا ہے وہ موو نہیں ہو رہا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ووٹ دے کے ہم سمجھتے تھے کہ اچھانک رات و رات تبدیلی آ جائے گی وہ چیز نہیں ہوئی ہے اب ایمپورٹ ہو رہی ہے مس منیجمنٹ ہو سکتی ہے فور تا ٹائم تو بہت ست توقف کیجئے گا اس لیے کہ ہم فردن فردن ڈسکس کریں گے ایمپورٹ، معیشت، مہنگائی کا توفان حسن مرتضی صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں جی حسن مرتضی صاحب اشرف قریشی صاحب نے عذر تراشا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پریشانیاں ہوتی ہیں انہوں نے گھروں کی مثال دی اپنے ذاتی بزنس کی مثال دی سر گویا ان کا یہ عذر ہمیں بائے کر لینا چاہیے پونے چار سال ہونے کو آئے ہیں پونے چار سال میں صرف وزیراعظم پاکستان یا تو کوئی انٹرنیشنل لیکچر دینے کے لیے آتے ہیں جس کا سر ہوتا ہے نا پیر اور جو سرکاری تبلچی ہیں یا وہ جو خوشامدی انکران ہیں وہ دو خان جو قرائے پہ اس وقت لیے ہیں حکومت نے جن کا مختلف ویئر ٹائم ہے لیکن دونوں مختلف چینلز پہ بیٹھ کر کے اور مدد کر رہے ہیں میرے سرکار کی اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ ہے آپ کے نظر میں جو ہمیں آپ تجویز کریں اور پھر ہم پانچ سال تک مزید نہ گھبرائیں بہت شکریہ جی دیکھیں نورل آرفین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر انہیں بات کرونا تو یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلان یہ یہ مناسب نہیں ہے اب انہوں نے بڑا ہی کہا جی کہ سابق جو تھے وہ چور تھے کرپ تھے وہی رٹ جو پہلے ہر روز سنتے ہیں بھائی پہلے چور تھے یا نہیں ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے یا عمران خان کی کیپٹنٹ نے کرنا ہے یا عمران نے کرنا ہے وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ فلان چور ہے فلان یہ ہے جب ادارے موجود ہیں اداروں نے بندے پکڑنے ہیں عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ چور ہیں فلان ہیں ایک تو یہ بالکل بات مناسب نہیں ہے چور یہ خود ہیں ڈاکو یہ خود ہیں لٹیرے یہ خود ہیں بینک بیچنے والے یہ خود ہیں کشمیر بیچنے والے یہ خود ہیں اور لوگوں کو یہ چور اور ڈاکو اگر تو انہوں نے پروگرام میں بیٹھنا ہوتا ہے تو برائے مہربانی کوئی بات ہو جس کی کوئی منطق ہو لوگوں کے سامنے روز یہ بین بجانا کہ جی فلان چور تھا فلان ڈاکو تھا فلان کرپ تھا آج چار روپے تیل مہنگا کر دی ہے کون سے ڈاکو کو انہوں نے سزا دے لیا چار روپے تیل مہنگا کر کے آپ نے تو قوم کو سزا دی ہے آپ کو منتخب کرنے کا جو الزام ان پر لگا ہوئے آپ نے ان کو آج چار روپے کی مد میں پٹرول کی مد میں چار روپے کا ٹھیکہ پھر لگا لی ہے آپ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں اس ملک کو آپ نے اس جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں پہ کوئی بھی سیاسی قوت اس کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی خدا انخواستہ اس ملک کے ساتھ کیا آپ کوئی علمیاں کرنا چاہتے ہیں آپ سابقہ ساروں کو چور کہتے جا رہے ہیں یار اس میں تو وہ لوگ دیا ہیں جن کی سارا دن آپ تعریفیں کرتے ہیں چالیس سال اس ملک میں فوج قابض رہی ہے آپ ان کو بھی چور کہہ رہے ہیں آپ پاک فوج کو بھی چور کہہ رہے ہیں یہاں پہ قائد اعظم صاحب نے بھی ایک سال حکومت کی ہے کیا آپ ان کو بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں آپ جب سابقہ سابقہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی تفریق تو رکھیں کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں آپ بے شک نام لے کے کہہ لیا کریں ہم نام لے کے کہتے ہیں کہ عمران خان چور ہے آپ بھی نام لے کے کہہ لیا کریں ہم کو اندرسولی ہے کہ آپ کوئی کہہ رہے ہیں کسی اور کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ کوئی کہہ رہے ہیں سر اشرف صاحب وہی آکے شور مچانا شروع کریں اشرف صاحب پلیز بہت دیر پرداشت کر رہے ہیں اشرف صاحب پلیز سر سر حسن مرتضی صاحب سر سر تھوڑا سا توقف کیسے دائے دونوں معزز مہمانوں سے توقف کیسے دائے آج بھی کوئی حل نہیں ہے آج بھی کوئی حل نہیں ہے سر اشرف صاحب سر تھوڑا سا توقف کیجئے حسن مرتضی صاحب سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے میں آپ کی طرف آتا ہوں ماحول میں گرمہ گرمی کم کرنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر نصار چیما صاحب 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 اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب 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 ہم بات کر رہے ہیں ایک اور سال جو کم ہو چکا ہے موجودہ حکومت کا لیکن عوام کی مشکلات صاحب وہیں کی وہیں ہیں ذکر فرمایا بھی پیپلز پارٹی نے حسن مرتضی صاحب نے کہ عوام کو ایک اور توفہ دیا گیا ہے میرے سرکار کی جانب سے سر یہ پہلا توفہ تھا اور نہیں آخری تو پھر ہم سب مل کر کے گھبرات کیوں نہیں ہیں سر پہلی گزارش تو میری نورل آرفین صاحب جی ہے کہ آپ بطور انکر آپ دیکھیں ایک جہاں پہ بیٹھے ہیں ایک بطور منصف کے آپ کا کام ہے اس بات کو انشور کریں کہ جس کی باری ہے صرف وہ بولے کوئی اور مداخلت نہ کرے صحیح ہے اور میں آپ کو یقین در آتا ہوں کوئی بھی اور صاحب بولیں گے تو میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا اور باقیوں کا بھی آپ کو یہ یقین درانا چاہیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی پی ٹی ای کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ جب کوئی اصلاح کرنا چاہے تو پھر یہ مشکلات تو ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کا تو اندازہ اس سے ہوگا سیلیکشن آف ٹیم سے ٹیم کا انتخاب کس طرح انہوں نے کیا ہے کیا یہاں پہ اللہ اور ڈاٹر کی سیچوئیشن جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ذریعے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ ہیں وہ اندازہ کر لیں جنہوں نے پہلے بطور وزیر ریلوے ایک ریکارڈ کام کیا ہے حادثات کا کیا یہ ہے کہ انفرمیشن مینسٹری کا اصلاح جو ہے وہ وادچوری صاحب فرمائے گے کیا پنجاب کے حالات جو ہیں یہ بزدار صاحب جو ہے وہ ٹھیک کریں گے بات یہ ہے کہ کون سی اصلاح کون سی حالات وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ تو دیکھیں بات یہ ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک اور سال گزر گیا یہ دور جو ہے یہ عمرانی دور جو ہے یہ میں آپ کو یقین در آتا ہوں کہ متوں تک یعیہ خان کے دور کے بعد اسی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعیہ خان کا دور وہ تھا جس میں بدقسمت سے پاکستان دولخت ہو گیا اس کے دور کے بعد یہ بدترین دور سیادرین دور کے طور پر متوں یاد رکھا جائے گا ہر سال گزرتے سال کے ساتھ تین سال ہوگے ان کے ساڑھے تین سال ہوگے پہلے سال جو انہوں نے عمران خان صاحب نے ریکارڈ قائم کیے مہگائی کے بے رزگاری کے بعد انزامی کے اگلے سال اپنے ریکارڈ جو ہے وہ توڑ کے ایک نئے ریکارڈ قائم کر لیے تیسر سال آیا تو انہوں نے پچھلے ریکارڈ ختم کر کے ان کو توڑ کر نئے ریکارڈ قائم کیے بعد انزامی کے مہگائی کے نالائکی کے بے رزگاری کے اور اس پہ یہ ہے کہ اندازہ کریں کہ اس پہ بے حسی کی انتہا ہے کہ عوام کے مظالم کا دفت درد کا ان کوئی احساس بھی نہیں ہے اندازہ کریں کہ عوام کی چیخیں انہوں نے نکلوا دی ہیں یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز بھی یہ ہے کہ پیٹولیو مسئلات کی قیمتوں میں یہ ہے کہ پھر ایک نئے اضافے کے ساتھ ایک نئے بم کے ساتھ عوام کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھیں یہ کیا سلوک کر رہے ہیں عوام کے ساتھ جس طرح کی یہ جس طرح بے دردی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور جس طرح نئے انہوں ریکارڈ کام کی ہیں میں گائی ہو بے رزگاری کے عوام نے نور لارفین صاحب اس کا بدلہ لینا ہے اب آپ ووٹ کے ذریعے ان سے اور آپ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں جب بھی عوام کو موقع ملا آپ دیکھ لیں زیمنی الیکشن جتنے ہوئے ہیں اس کے بعد کنٹورنمنٹ بورڈ کی الیکشن ہوئے کی پی پی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے عوام نے ان کی پالیسیز کو اس ٹیم کو ان کے لیڈر کو مسرد کیا ہے اور یہ کیا اندہ جنرل الیکشن میں عوام نے بھی ایک نیا ریکارڈ کام کرنا ہے اور اس پی ٹی آئی کو بالکل نشان عبرت برا کے رکھ دینا ہے یہ ان کی میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ پہلی بار تو جس طرح بھی ان کو مل گئی مسلط کر دیئے گے لیکن یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آخری بار بھی ہوگی ان کی اور دوسری بات جو ہے ایک میں ضرور بزارش کرتا چلوں گندم کا جو بران گندم کی جو کمی ہے جو بظاہر نظر آتی ہے گندم کی یہ بمپر کراپ ہوئی گندم کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں نورل آرفین صاحب یہ ان کی بدنظامی اور نالاکی ہے سر بلکل تھوڑا سا توقف کی استعداد کیونکہ بمپر کراپ جو ہے پورا ایک موضوع ہے سر بمپر کراپ پورا ایک میرا سوال ہے میں ایک کی طرف آوں گا لیکن تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں اشرف قریشی صاحب سر بمپر کراپ پر ابھی ہم بات نہیں کرتے ابھی ہم تھوڑا سا بے روزگاری کی جانب چلے جاتے ہیں سر جس وقت کورونا آیا تھا اس وقت صدر محظم آن ریکارڈ تھے اس وقت سیکنڈ ویو کے دوران بائیس لاکھ لوگ اس پیارے وطن میں بے روزگار ہو گئے تھے ان انمول رتنوں سے قطع نظر جن کو سنتری بھی نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن وہ باقاعدہ اس وقت بھی منتری تھے اور آج بھی ہیں سر صرف کورونا نے لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا آپ کی سرکار نے آنے کے بعد مختلف ہیلے بہانوں سے کبھی ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ کبھی رائٹ سائزنگ کے نام پہ کبھی پاکستان ٹیلی ویشن سے کبھی کسی اور جگہ سے کبھی کسی اور جگہ سے اور اس کے بعد پھر رئی سے ہی قصر کسی آزاد نے جو ہے وہ پوری کر دیے جناب امن پوچھنا یہ تھا کہ جو تبدیلی کے سوانے خواب اپنے لوگوں کو دکھائے تھے آپ کو اندازہ ہے کہ جو زمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا ہشر ہوا میں ہشر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسے آپ بالکل ہشر سمجھئے گا یہ نوشتہ دیوار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لئے دیکھیں بعد یہ ہے کہ ایک تو جو گندم کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ افغانستان بھیجا گیا سر کائنلی تھوڑا سر میں نے پہلے سوال کے شروع میں میں نے استعداد کی دی آجا چلیں ٹھیک اس پر بعد میں بات کر لیں گے لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کہ وہ بیروزگاری بیروزگاری کا اضافہ وہ اور چیزیں ہوئیں میں میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہوا ہوا ہے اگر کسی چیز کی طرف میں نے بار بار یہ بات کو نشاندری کرتا ہوں اور یہ جو سارے لوگ بولتے ہیں بڑے کہ جی ہم بولیں گے تو آپ جو ہے بات نہیں کی جائے گا ایک تو یہ کہ تمیز میں دائرے میں رہ کے بات سنیں گے تو تمیز میں دائرے میں رہ کے بات سنیں گے اگر کوئی بتمیز نہیں کریں گے تو میں سننے کو تیار نہیں ہوں بلکل بھی کیونکہ آپ کا جو برڈن ہے آپ کا جو برڈن ہے اسی کو دھو رہے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈیفالٹ کنٹری کی طرف بڑھ رہے تھے آپ کے ریزرف سات عرب سے سات بلین سے زیادہ نہیں تھے آج جو ہے اٹھائیس تیس بلین ڈالر کے ریزرف ہیں آپ ڈیفالٹ کنٹری سے بچ چکے ہیں انٹرنل ہی ہمارے معاملات چل رہے ہیں کہ ہم اوپر مہنگائی میں جا رہے ہیں چیزیں اس کو انٹرنیشنل ہی اپنے آپ کو کنٹری کو سیف کرنے کی نہیں ہے سارا کچھ ہوا آپ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ سات بلین پہلے جو زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے پھر آپ نے کرز لے کے پورے کیا آئیے میں کوئی شرائط معنی کے پورے کیے سب کچھ آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا شرائط معنی سب چیزیں کی لیکن وہ پیسہ باہر لے گا سارا کا سارا لیکن یہاں پر کم از کم یہ ہے کہ آپ کے ستائیس اٹھائیس بلین دولار آپ کے ریزارف کے اندر موجود ہیں آپ ڈیفال کنٹری سے نگلنے آپ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈیفال کنٹری کی طرف چلے جائیں اب انٹرنیل ہو رہی ہے کہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے روزگاری بھی ہو رہی ہے میں انٹرنیشنل ہی بات نہیں کروں گا پوری دنیا کوئی کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہیں اگر مہنگائی بڑھتی بھی ہے تو ان لوگ کے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کون ہوگا جو بیٹھ کے یہاں پہ عوام کے اس کے ساتھ آئے گا ووٹوں کے ساتھ اور اس کے بعد یہ کوشش کر رہے گا میں آپ کو بتا لیتا ہوں وہ کون ہوگا وہ فواد چودری تھے فواد چودری تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کئی لاکھ نوکریاں تو دے چکے ہیں یہ سب بکواس ہے اگر آپ کو یاد ہو ان کا بیان سر یہ لاکھوں لوگوں کو آپ نے نوکریاں دی کم ہیں کن لوگوں کو پی ٹی آئی کی عدداران کی بات ہو رہی تھی نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے تو سارا آج بھی ورکر جو ہے پی ٹی آئی کا ورکر تو ایک ورکر مجھے بتا دیں جو اس بات سے مطمئن ہوگا اس کو نوکری اس طرح سے ملی ہو سر میں حرفیہ کہہ رہا ہوں میں حرفیہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے ان ذمہ داران کو جو جلسوں میں عمران خان کی مدد کیا کرتے تھے اور اب ملک چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں دو لوگ مجھ سے ابھی بھی رابطے میں میں نام نہیں لے تھا ایک بچارہ اسٹمبول میں ترکی میں اپنی فیملی کے ساتھ میں نے پوچھا وہاں کیا کر رہے ہو کہہ رہا ہے بھائی وہاں رہ کر کے خان کی چبرازی کیری کرنے سے بہتر تھا میں یہاں آ کر کے کسی پیٹرول پمپے جو ہے جارو لگا تھا آریف نے میری ایک بات سنے دیکھے کرائیسیس ٹائم کے اندر جو ہے نا اچھے ٹائم کے اندر جو لوگ آکے کھڑے ہو جائیں اور کرائیسیس ٹائم میں چھوڑ کے چلے گیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے گیا ہم پہلے دن سے تیری کے انصاف میں تھے سر عمران خان صاحب پر اثر کوئی نہیں ہو رہا یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بہت ساری باتیں وہ عوام کے سامنے نہیں کر سکتے یہ ذمہ داری ہے یہ حلف ہے تو اس لیے بہت ساری چیزوں کو اس پر رکھنا پڑتا ہے ہم نے یہ مانتا ہوں کہ عوام کو جو ہے اس وقت برداشت عوام کو رہا ہے لیکن یہ جو نعرے لگا رہے ہیں بیٹھ کے جو بگلے بجا رہے ہیں بولے خوچھ رہے ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہے مجھے یہ بتائیں ان کے پاس کیا حال ہے سوائے نعرے لگانے کے لیے ابھی پوچھ لیتے ہیں ابھی پوچھ لیتے ہیں ابھی پوچھ لیتے ہیں سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے حسن مرتضی صاحب سر بات لوجیکل ہے ماں سوائے تنقید کرنے کے اپوزیشن کے پاس یا خاص طور پر پیپلز پارٹی کی اگر بات کروں حسن مرتضی کے پاس آپشن کیا ہے اس وقت اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ہلو جی حسن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو جی آ رہی ہے حسن مرتضی صاحب بڑا لوجیکل ایک سوال اٹھا ہے اشرف قریشی صاحب نے کہ تبرہ کرنا آسان ہے لیکن حل دینا مشکل ہے سر آپ کے پاس عوام کے ان مسائل کا کیا حال ہے اگر آپ کا تکہ لگ گیا تو آپ کیا کریں گے اقتدار میں آنے کے بعد دیکھیں نورالارفین جب جب بھی اس ملک میں کرائیسز ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نہیں آکے ملک کو سنبھالا ہے عیوب خان کے بعد بھی مشرف کے بعد بھی جنرل زیاءالحق کے بعد بھی اور یعیہ کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی آتی تھی جب ایکانومی بلکل تباہ و برباد ہو جاتی تھی اور یہی سنبھالا دیتے تھے اور پھر آگے انتقال اقتدار ہو جاتا تھا آج بھی پیپلز پارٹی کا اگر آپ پشرا دور دیکھ لیں تو ہم نے اس وقت ساٹھ لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی تھی ہم نے مہنگائی بالکل صحیح بات ہے مہنگائی کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے ان کی منیمم ویجز بڑھائی جاتی ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں ان کے پینشنز بڑھائی جاتی ہیں لوگوں کو اسی طریقے سے ریلیف ملتا ہے سبسیڈیز دی جاتی ہیں اب آج آپ دیکھیں گنمنٹ سیکٹر میں جوب کوئی نہیں ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا یہ حال ہے کہ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا میرے خیال ہے آپ کی آڈیو جو ہے وہ تھوڑا سی کٹ رہی ہے میں یہی سوال لے کر کے ڈاکٹر نصار احمد چیمہ صاحب کے پاس جاؤں گا چیمہ صاحب سر سوال آپ نے بھی سنا کیا حال ہے آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر انان اقتدار آپ کے پاس آ جاتی ہے کسی انتخاب کے یا کسی کرشمے کے نتیجے میں دیکھیں انوڑا ارفین صاحب اگر تو یہ ہے کہ وہ تسلسل رہتا تیرہ سے اٹھارہ تک ہماری حکومت تھی اگر اس کا تسلسل رہتا حکومت ہمارے پاس رہتی تو ہم یہ کیوں نہیں پالیسیز پالیسیز کو جاری رکھتے دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس ہم بھی گئے سر لیکن آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں آپ کو عوام کے مسائل کا حل کیا نظر آتا ہے میری میری گزائج سن لے ہم یہ ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اور عوام کے درمیان بفر بن کے ایک مضبوط چٹان بن کے کھڑے رہے اس کا اس کے اثرات اس کی شرائط جو ہیں ہم نے ان کا اثر عوام پہ نہیں ہونے دیا ہم یہ دیکھیں اس وقت پوری ایکانوی سٹیبل تھی ڈالر سٹیبل تھا ہماری کرنسی سٹیبل تھی گیس بجلی پیٹل کی قیمتیں سٹیبل تھی لیکن انہوں نے تو آگے بیڑا گھر کر دیا اب یہ ہے کہ جتنی تباہی کے یہ مرتقب ہوئے ہیں اس کے لیے اثر اور تعمیر کرنا یہ ہے کہ تمام اداروں کو معیشت کو بالخصوص اتنا آسانی ہوگا یہ میں مانتا ہوں کیونکہ ڈسٹریکشن کا جو مگریچوڈ ہے بہت زیادہ ہے اس کا والیوم بہت زیادہ ہے ان کی نالاکی کی وجہ سے بدنظامی کی وجہ سے انہوں نے تو ملک کو اور شعبے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اب جو بھی اکبر آرہاں گے ان کے لیے بہت بڑے چیلنج ہوگے لیکن ایک بات ضرور ہے دیکھیں نول عارفین صاحب دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کر کے دکھایا ہے ہم یہ ایک بہترین ٹیم لے کے آئیں گے جس طرح میں نے کہا اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ تبدیلی کے راہ پر جس طرح کی یہ ٹیم لائے ہیں کیا یہ کہ اس طرح یہ ان کے اخلاص کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ کس طرح کی ٹیم کا انہوں نے انتخاب کیا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بزار صاحب کے ذریعے آپ کیا الہار ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ وزارت داخلہ جو ہے شیخ رشید صاحب کو دیکھ اللہ اور ڈاورٹر کی سٹوئیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں سب سے امپورٹن وزارتیں ہیں رول عارفین صاحب انفرمیشن منسٹری اور ایڈوکیشن منسٹری کیا یہ کہ ریاست مدینہ کا یہاں پہ قیام جو ہے اس طرح کے لوگوں کے ذریعے لانا چاہتے ہیں جو دیکھیں تاجدار مدینہ کے علاوے میں نظام کی باغی ہیں بلکل لا دینی سوچ رکھتے بارے لوگ ہیں ان کے ذریعے یہاں پہ یہ مدینہ کی ریاست کا قیام رانا چاہتے ہیں